آسٹریلیا کے بارے میں جنہیں چاند کر آپ حیران ضرور جائیں گے نمبر 20 آسٹریلیا دنیا کا چھٹا سب سے بڑا دیش ہے ایریا کے حساب سے اور ہمارا دیش انڈیا ساتھوں سب سے بڑا دیش ہے پر آسٹریلیا کا ایریا انڈیا کے ایریا سے لگ بھگ ڈبل سے بھی تھوڑا زیادہ ہے نمبر 19 آسٹریلیا اتنا زیادہ بڑا ہے کس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آسٹریلیا میں ایک اینیمل فارم ہے جس کا نام ہے اینہ کریک یہ اینیمل فارم اٹھاون لاکھ اکیاون ہزار ایکڑ میں پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا اینیمل فارم ہونے کے ساتھ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ جانوروں کے لیے بنے اس فارم کا ایریا اسرائیل کے بھی ٹوٹل ایریا سے زیادہ ہے نمبر 18 آسٹریلیا میں سب کچھ کافی بڑا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں کی مونیٹر لیزارڈ جنہیں گواناز بھی کہا جاتا ہے یہ آسٹریلیا میں پائچانیلی چھپکلی 2.6 میٹر تک لمبی اور 80 سے 90 کلو کی ہو سکتی ہے اور ایک بار تو ایسی ایک چھپکلی ایک گھر کی دیوار پر چڑ گئی تھی نورمل ہم کافی چھوٹی لیزارڈز کو ہی دیکھ پاتے ہیں اسی لیے یہ دیکھنے میں کافی انیوزول لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کسی مونسٹر نے کسی گھر کے پر اٹیک کر دیا ہو یہ پک پوری دنیا میں وائرل ہو گئی تھی نمبر سیونٹین ووٹ دینا ہر آزاد دیش کے ناغری کا حق ہوتا ہے اور اس کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے پر آسٹریلیا کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آسٹریلیا میں اگر آپ 18 سال کے اوپر ہیں اور آپ نے کسی ضروری وجہ کے علاوہ ایسے ہی ووٹ نہیں دیا تو آپ کو پہلی بار 20 ڈالرز کا فائن پڑھے گا اگر آپ نے دوبارہ ایسا نہیں کیا تو آپ کو 50 ڈالرز کا بھی فائن بڑھنا پڑھ سکتا ہے اور اگر آپ نے فائن نہیں بھرا تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جمع کروا لیا جائے گا یعنی آپ ووٹ دینے لگ بھا کمپل سری ہے نمبر 16 آسٹریلیا کا ہائیوے آسٹریلیا کا ہائیوے 1 14500 کلومیٹر لمبا دنیا کا سب سے لمبا ہائیوے ہے جو پورے آسٹریلیا مہادوئی پر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اس دیش میں روڈز کافی بڑی ہوتی ہیں اور ٹاؤن کافی دور دور ہوتے ہیں اسی لیے ڈرائیورز اور پیسنجرز بور نہ ہو تو روڈ پر بینا کسی وجہ کے بیچ بیچ میں لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے سائن بورڈز لگائے جاتے ہیں تاکہ ٹرائیول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فنی یا انفارمیشنل چیز پتا چلتی رہے ہیں اور آپ بور نہ ہو نمبر 16 سب سے پہلے کار چلاتے وقت سیڈ بیلٹ پہننا کمپلسری کرنے والے دنیا کا دیش آسٹریلیا ہی بنا تھا یہاں کے راج جب وکٹوریا میں 1970 میں سیڈ بیلٹ لگانے کو کانونی روپ سے کمپلسری کر دیا گیا تھا نمبر 14 سپائیڈرز آسٹریلیا میں پائی جانے والی سپائیڈرز کافی خطرناک ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سب کچھ کافی بڑا ہوتا ہے اسی طرح یہاں کی سپائیڈرز بھی کافی بڑی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے یعنی کی لگ بھگ ایک فوٹ ان کے پیروں کا پھیلا ہو سکتا ہے جو آپ کو ڈر کے بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہیں یہ زہریلی بھی ہوتی ہیں پر انسانوں کے لیے انہیں خطرناک نہیں مانا جاتا ہے یہ انسیکٹس کے علاوہ چھوٹی لیزارٹ کو بھی اپنا نوالا بنا لیتی ہیں لیکن جن کو سپائیڈرز سے ڈر لگتا ہے ان کے لیے یہ کسی ڈراؤنے خواب کے سچ ہونے جیسا ہے اس سپائیڈر کے علاوہ یہاں پر ٹیرین ٹیلاس کی بھی سیون اسپیسیز پائی جاتی ہیں اور آپ آسٹریلیا میں اپنے شوز کو کافی سعودانی سے چیک کرنے کے بعد ہی پہنیے گا کیونکہ وہ کسی جینٹ سپائیڈر کا گھر ہو سکتا ہے کیونکہ شوز کے تھنڈے اور اندھیرے والے محول سپائیڈرز کو کافی پسند ہوتے ہیں اور یہ راتی راتہ ان میں جال پل سکتی جو یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا آسٹریلیا میں اس وقت بھی ایک شاندار ٹاؤن ہے جو پورا کا پورا زمین کے نیچے بنا ہوا ہے اس کا نام ہے کوبر پیڈی یہاں پر اوپلز کو مائن کیا جاتا ہے یہ کافی شاندار اور انیوزور ٹاؤن ہے بہت زیادہ گرمی اور ریگستانی لاکہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے زمین کے نیچے رہنے کی سوچی اور زمین کے نیچے بنے ان کے گھروں میں تیمپریچر کافی صحیح رہتا ہے اسی لئے اب بھی یہاں پر لوگ زمین کے نیچے رہتے ہیں اور یہاں پر ہوتیلز بھی بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ یہاں پر گھومنے جانا چاہیں تو آسانی سے جا سکتے ہیں نمبر ٹویلو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آسٹریلیا سیکنڈ نمبر پر آتا ہے جس میں ہیلدی اور لانگ لائف ایجوکیشن پر کیپٹا انکم اور سٹینڈرڈ آف لیوینگ کو شامل کیا جاتا ہے آسٹریلیا اس میں کسی سال سیکنڈ پر تو کسی سال تھرڈ پر یعنی ٹوپ ٹین میں ہی رہتا ہے نمبر 11 آسٹریلیا ایک ایسا دیش ہے جو کچھ زیادہ ہی کھالی پڑا ہے کیونکہ بھلے ہی یہ دیش ہمارے دیش سے دھوگنے سے زیادہ بڑا ہو لیکن یہاں کی آبادی محض دھائی کروڑ ہے جو لگ بھگ دو کروڑ آبادی والے دلی شہر سے کچھ ہی زیادہ ہے اسی لئے تو یہ دیش اتنا زیادہ کھالی پڑا ہے یہاں کے ہر پانچ میں سے چار لوگ سمودر تٹ سے پچاس کلومیٹر سے بھی کم دوری پر رہتے ہیں یعنی یہاں کی زیادہ تر آبادی سمودر کے کنارے ہی رہتی ہے نمبر 10 آسٹریلیا کی اوفیشل کرنسی آسٹریلین ڈالر ہے جو انڈیا کے لگ بھگ چھپن روپے کے برابر ہوتی پر کیا آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا کی کرنسی دنیا کی سب سے ایڈوانس کرنسی ہے کیونکہ یہ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے اور اسی لئے یہ کاغس کے نوٹ سے دو تین گناہ زیادہ دنوں تک چلتی ہے نمبر 9 آسٹریلیا کی کرنسی دنیا کی سب سے ایڈوانس کرنسی اس وجہ سے بھی ہے کہ اسے اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ اسے نکلی نہ چھاپا جا سکے یہ کئی جگہوں پر ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے یعنی اس کے آر پر آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک کا ہونے کی وجہ سے پانی میں پڑھنے سے یہ خراب بھی نہیں ہوتی یہ وارٹرکروف ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرٹ ریزسٹنٹ بھی ہوتی ہے اسی لئے یہ جلدی گندی بھی نہیں ہوتی اور ان میں ڈیفرنٹ ویونگ اینگل کے حساب سے ایمیجز بدلتی رہتی ہیں تاکہ انہیں نکلی نہ چھاپا جا سکے آسٹریلیا اپنے پیسوں کو بچانے کے لئے کافی زیادہ محنت کرتا ہے نمبر 8 گریٹ فنس آف آسٹریلیا گریٹ وال آف چائنہ تو آپ سبھی نے سنا ہوگا پر گریٹ فنس آف آسٹریلیا یہ بھی اپنے آپ میں کافی عجوبی چیز ہے اس کا ریال نیم ہے اسے ایٹین ایٹی فائف میں بنا کر کمپلیٹ کیا گیا تھا یہ بانڈری پانچ ہزار چھ سو چودہ کلومیٹر لمبی ہے یعنی اگزامپل کے طور پر دلی سے جاپان کی دوری لگ بھگ پانچ ہزار ساتھ سو کلومیٹر ہیں اور یہ بانڈری پانچ ہزار چھ سو چودہ کلومیٹر ہیں اتنی بڑی فنس بنانے کی آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی اصل میں ساؤتھ ایسٹ آسٹریلیا کافی فرٹائل علاقہ ہے اور وہاں پر بہت سارے فارمز ہیں ان فارمز میں بہت ساری شیپز کو پالا جاتا ہے لیکن جنگلی جانور جیسے کی ڈنگو ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتے تھے انہیں ڈنگوز سے فارمز کو بچانے کے لیے اور بھیڑوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی بانڈری بنوا دی گئی ہیں یہ انسانوں کے دورہ بنائے گے سب سے بڑے اسٹرکچرز میں سے ایک ہے اور شاید آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں زیادہ نہیں سنا ہوگا پتہ نہیں کیوں یہ اتنا فیمس نہیں ہے ابھی آپ نے انسانوں کے دورہ بنائے گے سب سے بڑے اسٹرکچرز میں سے ایک کے بارے میں جانا تھا لیکن اب آسٹریلیا کے دیمکوں کے بارے میں بھی جان لیجے آسٹریلیا کے دیمک جنہیں cathedral termites بھی کہا جاتا ہے اتنی اوچھی building بنا دیتے ہیں کہ انہیں انیمالز کے دورہ بنایا گیا one of the tallest structure مانے جاتا ہے اپنے saliva اور مٹی کا یوز کر کے کلوں کے جیسے یہ structure جب دیمکوں نے بنائے تو ان کی height لگبک 26 feet یا پھر 8 میٹر تک اوچھی ہو گئی یعنی کہ لگبک 2 سے 3 منزل کے گھر سے بھی اوچھے گھر ان دیمکوں نے اپنے لئے بنا ڈالے اب آسٹریلیا کے دیمک ہیں کچھ الگ تو انہیں کرنا ہی تھا نمبر 6 ایک fun fact یہ ہے کہ ہم انسانوں سے یہ دیمک بہت چھوٹے ہوتے ہیں یعنی یہ ہماری انگلی کے ناخون کے لگبک برابر ہوتے ہیں تو ان کے دورہ بنائی گئی 8 میٹر اوچھی building کو اگر compare کیا جائے ان کی height کے ratio سے تو ہم انسان اگر اپنی height کے ratio کے حساب سے بنائی گئی سب سے اوچھی building برج خلیفہ کی بات کریں تو ہمیں ان دیمکوں کی برابری کرنے کے لئے برج خلیفہ سے چار گناہ اوچھی building بنانی ہوگی تب جا کر ہم اپنی height کے ratio اور ان دیمکوں کی height کے ratio کی building کی برابری کروا پائیں گے نمبر 5 آسٹریلیا اپنی spiders کے علاوہ اپنے snacks کے لئے بھی بہت زیادہ famous ہے یہاں پر دنیا کے 25 سب سے زہریلے ساپوں میں سے 21 ساپ پائے جاتے ہیں جبکہ ایکڑوں کے مطابق یہاں ساپ کے کاٹنے سے ہر سال لگبک دو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے دیش کے مقابلے کافی کم ہیں یہاں ہر سال ساپ کے کاٹنے سے لگبک 11000 جانے جاتی ہیں اور یہ دنیا میں نمبر 1 ہے نمبر 4 آسٹریلیا میں اتنے اوٹ پائے جاتے ہیں کہ سعودی عربیا آسٹریلیا سے اوٹ منگواتا ہے یعنی آسٹریلیا میڈل ایسٹ میں اوٹوں کو export کرتا ہے نمبر 3 آسٹریلیا کی آبادی لگبک دھائی کروڑ ہے وہیں یہاں کے نیشنل اینیبل یعنی کنگارو کی آبادی آسٹریلیا میں 6 کروڑ ہے جو کہ وہاں کے انسانوں کی آبادی سے کافی زیادہ ہے نمبر 2 آسٹریلیا کئی چیزوں میں دنیا سے الگ ہے اب جیسے کی کرسماس اس فیسٹیول کے دورہ ایک طرف لگبک پوری دنیا میں سردیوں کا سیزن ہوتا ہے وہیں آسٹریلیا میں بہت زیادہ گرمی ہو رہے ہوتی ہے تو گرمیوں کی وجہ سے آسٹریلیا میں کرسماس ملانے کا طریقہ بھی الگ ہے یہاں پر زیادہ تر آسٹریلیا آسٹریلیا میں سویمنگ کرنے جاتے ہیں اور سی فوڈ کو انجوائے کر کے کرسماس کو ملاتے ہیں اور یہاں پر سینٹا کلاؤز آپ کو سرفنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کے one of the Christmas traditions میں سے ایک ہے نمبر 1 آسٹریلیا میں ویسے بھی بہت سے عجیب اینیملز پائے جاتے ہیں جیسے کی گولیات اسٹک انسیکٹ ویسے تو انڈیا میں اور دوسرے دیشوں میں بھی یہ انسیکٹ پائے جاتا ہے پر آسٹریلیا میں ان کا سائز کافی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے میرا مطلب ہے کافی بڑے سے کہ 25 سنٹی میٹر تک لمبے یہ ہو سکتے ہیں جوکہ لگ بگ 1 فٹ ہوتا ہے اور اتنے بڑے انسیکٹ کو دیکھ کر انسیکٹ سے ڈرنے والے لوگوں کا تو کام تمام ہو سکتا ہے ان میں فیمیلز میل کے مقابلے زیادہ بڑی ہوتی ہیں اتنی بڑے کی اپنے ویٹ کی وجہ سے اڑ نہیں سکتی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے انجل بروکنگ کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اسے ضرور چک کیجئے گا ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال ویڈ کی چینل پر اگر نئے تو اسے سبسکرپ ضرور کر لیجئے گا